اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بٹکوین کی اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ کرپٹو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے یا بٹکوین پامپ کر رہا ہے یا ڈامپ کر رہا ہے کون سے کوئن پامپ کر سکتے ہیں اور کون سے کوئن ڈامپ کر سکتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے سامنے بٹی سی ایک کے جو گینر کوئن ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کرپٹو مارکیٹ میں کون سب کوئن آپ کو زیادہ سے زیاد پروفٹ اس وقت دے سکتا ہے تو دوستو اس وقت نوے فیصد مارکٹ جو ہے وہ بی ٹی سی کے ساتھ ٹاچ ہونے والی ہے اگر بی ٹی سی مسلسل 35 کے اکراس کرتا ہے ایک بار پھر سے تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں بی ٹی سی کی جو لاس ٹائم کی کینڈل وان ڈے کی بن رہی ہے اس کے بیسے پہ انیلائیسز کیا جائے تو بی ٹی سی پمپ کرنے والا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ 35000 سے اوپر جانے والا ہے اور انشاءاللہ مسلسل یہ پمپ کافی دنوں تک رہے گا تھری ڈے کی کینڈل دیکھتے ہیں تو تھری ڈے کی کینڈل میں بھی یہی بتا رہا ہے یہ پمپ کرے گا پٹ یہیں سٹیبر رہے گا نیکس تھری سے سیکس ڈیز میں ہو سکتا ہے نیکس ویک تک یہ چالیس ہزار تک چلا جائے بٹ ابھی تک کے چانسز ہمیں یہی بتا رہے ہیں نیکس تھری ڈیز کے لیے یہ 37 کے تک یعنی 27000 ڈالر 37000 ڈالر تک جائے گا اس کے علاوہ بٹ کوئن میں پمپ جو آ رہا ہے تو ہمیں کون سے کوئن زیادہ زیادہ بائی کرنے چاہیے یا ہولڈ کرنے چاہیے تو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں کچھ کوئن رکھتا ہوں جو آپ کافی زیادہ پمپ کریں گے اور ان کوئن میں ایک چیز میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں ہارٹ کوئن میں ایکس آر پی کوئن ہے جو بگ پمپ کرنے والا کوئن ہے اور یہ پچھلے دنوں ایک بار پمپ بھی کار چکا ہے جب اس کا لاسٹ ٹائم بی ٹی سی کے ساتھ کوئن ہوا تھا اس کا ایک کیس چاہ رہا ہے اگر ایکس آر پی وہ کیس جی جاتا ہے تو میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں ہم ایک بگ گین کی طرف چلے جائیں گے جو کبھی نہیں رکنے والا گین ہوگا اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کو ایک چیز کلے کر دیتا ہوں جو اس وقت کوئن انویسٹ کرنے کے لیے میں آپ تمام دوستوں کو سان میں زیل کوئن رکھ رہا ہوں تو دوستو آپ زیل کوئن کو بائی کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں بیسٹ پروجیکٹ ہے کافی ہیوی پروجیکٹ ہے اور اس وقت اس میں کافی زیدہ بیرز آ چکے ہیں لیئر وان اور لیئر ٹو کا پروجیکٹ ہے اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کو ایک چیز کلے کر دوں ایڈا کوئن کافی عرصے بعد ریکوری میں آ رہا ہے تو کیا اسے بائی کرنا چاہیے جی اسے بائی کرنا چاہیے اور لانگ آ چاہیے تو دوستو بیسٹ پروجیکٹ ہے اور آپ کو کافی زیادہ پروفٹ سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دوستوں کی سامنے ایک اور چھوٹا پرجیکٹ رکھتا ہوںChrist ڈیتے ہیں ٹھو абсолют لانگل کوئی لاسکتی تو میں اوم کوئن آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئن بہت ہی اچھا کوئن ہے اور لانگ تم کے لیے ہیں کہ آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو کرلا ہے کہ بائی کرنے لائے انشاءاللہ آپ کو پر kindergers دے گا اور اس وقت اس میں باہر کی تدہ کافی اچھی آ چکی ہے تو دوستو آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتے ہیں اگر آپ فیچر کھیلنا چاہتے ہیں تو کنٹلی کمیٹ کیا کریں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ کمیٹ کے ذریعے آپ کتنا فیچر ہمارے ساتھ کھیل سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ٹریڈ دے دوں گا آپ اس کے بعد کھیلتے رہیے گا شکریہ